ماشاءاللہ تشریف لانجی کے ہیں اور سب کو معلوم ہے کہ ثابتہ روایات کے تحت جیسے ہوتا آیا ہے ویسے ہی ہوگا باقی اس کے اندر تھوڑی سی یہ بات ہے کہ سب کو معلوم ہے کہ یہ یومِ آزادی ہے اور آزادی کس قدر تنتی ہے یہ اس کو احساس ہوگا جو غلامی کی زنجیروں میں اور اس کی صحبتوں کو برداشت کا تکاہ کیونکہ ہم آزاد دیش میں اور آزاد ملک میں آزاد ماباک کے تحت پیدا ہوئے تو ہمیں آزادی کی اتنی اہمیت نہیں ہے یہی ایک قفص کے اندر قید برندی کو آزادی کی قیمت معلوم ہے لہذا اس وقت میں ابھی جھنڈا کشائی ہوگی اور اس جھنڈا کشائی میں کے بعد میں سب شعوران ہوں گے اس کے بعد میں جھنڈا کشائی میں تصفیہ ہوگی جس کو آپ لوگ اپنی زبان میں سکریپیں کہتے ہیں یہاں تعلیم بجانا ہوتا ہے اس کے بعد میں راشتی یا گیت وہ پڑھا جائے گا اس میں سب لوگ اپنے اپنے اندار میں خاموشی سے کھڑے لیں آپ جھنڈا کشائی ہوگی انشاءاللہ شاہ و دھان شاہ و دھان راشتیان کو بھائی راشتیان شروع جس کے بعد بعد میں موسیقی 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 ایسا کرنا ہے کہ ہمارا بلکہ ہمارا ہو امریکوں سے ہم آزاد ہو جائے ٹھیک ہے سون میں آیا اور اس طرح سے بہت خون بکھائے گئے بہت لڑائیاں ہوئیں بہت خوبصورت ایک شیر ہے کہ سرفروشی کی تمنہ اب ہمارے دل میں ہے سرفروشی کی تمنہ اب ہمارے دل میں ہے دیکھنا ہے زور کتنا بازوے پاتل میں ہے ہمارے آلی چاہ محمد جلال شمسی صاحب خطاب کریں گے ان کی مختصر تطریر کو آپ اپنے انداز میں تشریح کیجئے میں سمجھتا ہوں آدمی تطریر خاص ہماری کامیانی اور کامرانی کا زینہ ہے اس کو خاص طور سے توجہ سے سننا چاہئے سلام علیکم زیادہ لمبی بات نہیں کریں گے تو ازادی کے بارے میں سب کہتے ہیں بچھے اور آپ کو احوال اچھا پرائے بھی جاتا ہے تو ہمیں ازادی ملی تھی انگریزوں سے اور جیسے مختصر نے سمجھایا ہے ازادی بہت قیمتی چیز ہے اور اس کی وہی سمجھتا ہے وہ غلامی کرنا ہے تو آج میں آپ کو بتاؤں گا انگریزوں کا حضاب ہو گئے لیکن اصلی جو ہمارے اوپر جو ایک خراب چیز ہے جس کے ہم ابھی بھی غلامی ہیں اور میں مانتا ہوں مجھ سمیت اس کا غلام ہے وہ ہے ہمارے اندر کا شیطان کیا ہمارے اندر کا نفس جو سمجھنا ہے مجھے پتا گھرمی ہے کہ ہمارے اندر کے شیطان ہے جو ہمارا جس میں سب سے بڑی پروپرم ہے ہمارا نفس آپ اپنا آپ سے زیادہ لوگیں چھوٹی بات نہ کریں ایک چھوٹی چیز بات کرنے کہ اس شیطان کی اور اس نفس کی غلامی سے بچنا ہے اور چھوٹی بات ہے جو سٹوڈنٹس ہیں پڑھنا کوئی نہیں چاہتا ہوں جو ہر آدمی اپنے کام سے بچنا چاہتا ہے یہی غلامی ہے کیونکہ ہم اپنے لفظ کو اپنی ڈیزائرز کو زیادہ ترضی دے رہے ہیں اس سے بچ جائیے چاہے کوئی کام کرنے والا ہو کوئی پڑھنے والا ہو کوئی جوٹ کرنے والا ہو مانی ہو جوگیدار ہو تیچر ہو ٹھیک ہے بھئی اس کے ساتھ میں بھی بات حضر کرتا ہوں باقی بات کو آئے کرتا ہوں جتنا ہی تحقیل سے خوشیاں ملائیں چاہیے کیونکہ یہ ہمارے قربان ہی دینے والے جوانوں نے اور دیش کے اوپر اور زمین کے اوپر اور اپنے خون کو لالہ زار بنانے والوں کی یہ سوغاق ہے جنہوں نے ہم کو عطا ہوئے اللہ کی طرح سے اس کو ہم اہمیت کے ساتھ میں اور اس کو محترم مانتے ہوئے آج دن کو ہم سوشیوں کے ساتھ سے ملائیں اور اپنے اندر سے محسوس کریں کہ ہم آداد اور آدادی کو سکت کی بنا سے دیکھیں لیکن اس کو بقرار رکھنے کا جسار حق نہ بقرار ہے